ہالی ووڈ سلوہ سکرین پریزنٹنگ نورتھ فیس کہان کے شروعات میں ہم کو بتایا جاتا ہے کہ نورتھ فیس آئیگر سوزیلینڈ کا ایک اوچھا برفیلا پہاڑ ہے جس کا اصلی نام ایلپائن فیس ہے اور اسے وال آف ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے ایک پلان دوارہ اس فیس پر گئے دو کلائمبر میکس اور کارل کو ڈھوننے کی کوشش کی جا رہی تھی جب وہ لوگ نہیں ملتے تو ان کو مرابا گھوشت کر دیا جاتا ہے ان کی موت پر وہاں کی گورنمنٹ نے چڑھائی پر بین لگا دیا تھا لیکن بین کے بعد بھی نیوز ریپورٹر یہی کہہ رہے تھے کہ جو کوئی بھی نورتھ فیس کلائم کو پورا کرے گا اس کو اولمپک کا ہیرو مانا جائے گا انیس سو چھتیس میں برلین کا ایک نیوز پیپر آفیس دکھایا جاتا ہے جہاں ایک میٹنگ میں ماؤنٹین کلائمبر کے بارے میں ڈسکشن چل رہا ہے وہی پر ہم لویس کو دیکھتے ہیں جو اس میٹنگ میں ہو رہی باتوں کو نوٹس کر رہی تھی لویس آفیس کی سیکریٹری ہے جب لوگیں ڈسکش کر رہے تھے کہ اس بار کلائمبر کے لیے صرف جرمنز کو ایک کلائمبر کے لیے بھیجا جائے گا تب ہی یہاں بیٹھے ایک آدمی کو دو جرمن کلائمبر کی یاد آتی ہے جن کا نام انڈی اور ٹونی ہوتا ہے جو ماؤنٹین بچسن نام کے یونٹ میں بہتی فیمس کلائمبر ہوتے ہیں تب ہی لویس کہتی ہے کہ میں ان دونوں کو جانتی ہوں وہ میرے دوست ہیں یہ بات سن کر سب اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور اس کا مزاق اڑاتے ہیں لیکن میٹنگ ختم ہونے کے بعد لویس کا بوس کہتا ہے کہ انڈی اور ٹونی اگر اتنے ہی اچھے کلائمبر ہیں تو وہ نورتھ فیس کی کلائمبر کے لیے آگے کیوں نہیں آ رہے ہیں لویس بولتی کہ مجھ کو نہیں بتا تب اس کا بوس کچھ پیسے اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم انڈی اور ٹونی کی پاس جاؤ ان کو بتاؤ جرمنز لوگ یہی چاہتے ہیں کہ وہ نورتھ فیس کلائم کرے ادھر ہم ماؤنٹ برسین کا آفیس دیکھتے ہیں جہاں ٹونی اور انڈی کو کرفی توڑنے کے لیے ٹائرت صاف کرنے کی پنشمنٹ دی جاتی ہے یہاں ہم کو بتا چلتا ہے کہ بیس کلائمبر ہونے کے باوجود بھی ان دونوں کی کسی کو کوئی قدر نہیں تھی جب وہ گھر آتے ہیں تو لویس ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے انڈی اس کو بہت خوشی سے ملتا ہے مگر ٹونی اس سے نورملی ملتا ہے اصل میں ٹونی لویس کا ایکس بائی فرینڈ ہوتا ہے جس کو لویس چھوڑ کر شہر جاپ کرنے چلی گئی تھی شام کو لویس ان کو بتاتی ہے کہ برلین میں سب اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ نورتھ فیس کلائم میں حصہ لیں گے انڈی خوش ہوتا ہے پر ٹونی کہتا ہے کہ پچھلی بار کے کلائممنگ کے دوران مارے گئے میکس اور کال کو وہ جانتا تھا وہ بہت اچھے کلائمبس تھے لیکن وہ اپنے کلائممنگ پوری نہیں کر پائے اس کے علاوہ وہاں آنے والی بہت سارے مشکلیں جیسے کہ لینڈ سلائٹ اور سنو سٹرم جیسی کافی ساری مصیبتیں ہیں اس کے لیے ہم ریڈی نہیں ہیں یہ بول کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب لویس واپس آکر اپنے باس کو بتاتی ہے کہ ٹونی نے منا کر دیا ہے یہ سنکر باس کہتا ہے کہ ٹونی اور اینڈی سے پہلے دو آسٹریلین کلائمبرس بلی اور ایڈی نے اپنا کیمپ نورتھ فیس کے نیچے پہلے ہی لگا لیا ہے اور اب ہم وہاں جا کر ان دونوں کا انٹرویو لیں گے اپنے نیوز پیپر کے لیے نیوز وہاں سے کور کریں گے وہیں اینڈی کی زد کی وجہ سے ٹونی اس کی بات مان لیتا ہے پر آفیس کی چھٹی نہ ملنے کی وجہ سے ان کے پاس ٹرین ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے اسی لئے دونوں سات سو کلومیٹر اپنی سائیکل سے سوزیلینڈ کا سفر تے کرتے ہیں وہ وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے بہت سارے کلائمبرس نے اپنے کیمپ وہاں پر لگا لیا ہے وہ دونوں یہاں پر آسٹریلین کلائمبرس بلی اور ایڈی سے بھی ملتے ہیں اور ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں لویس اور اس کا باؤس بھی نیوز کور کرنے کے لئے سوزیلینڈ کی ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں یہ دونوں فائل سٹار ہوتل میں رکھتے ہیں جہاں اور بھی جنرلس کلائمبرس کو دیکھنے آئے تھے یہاں ماؤنٹین کلائمبرس کو کوئی بھی سویدہ نہیں دی جاتی کلائمبرس اپنا ٹینٹ لگا کر سوپ پی کر اپنا گزارہ کرتے تھے جبکہ باقی لوگ ہوتل میں رہ کر کلائمبرس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے لویس اور اس کا باس کلائمبرس کا انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں تب ان کو ٹونی اور انڈی دیکھ جاتے ہیں اور وہ انہیں ہوتل میں ڈینر کے لئے انوائٹ کرتے ہیں رات کو ٹونی لویس کے کمرے میں جاتا ہے اور اس کو اپنے ڈائری دے دیتا ہے جس کو دیکھ کر لویس کہتی ہے کہ تم تو اس کے بینا کہیں نہیں جاتے جہاں ٹونی کہتا ہے کہ میری آج تک کی باقی کلائمبرس کی ڈیٹیل اس ڈائری میں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ کھو جائے اس لئے تم اس کو سمال کر رکھ لینا لویس کہتی ہے کہ میں اس کو سمال کر رکھوں گی ساتھی وہ ٹونی کے واپس آنے کا انتظار کرے گی تاکہ وہ اس کی ڈائری کو لٹھا سکے یہ دونوں بھاری من سے ایک دوسری سے ملتے ہیں ٹونی واپس آ کر انڈی سے کہتا ہے کہ چلو ہم چڑھائی ابھی شروع کریں گے کیونکہ ابھی موسم صاف ہے یہ رات 18 جولائی کی تھی دونوں آسٹریلین کلائمبرس سبھی لوگ انہیں اپنے دوربین سے دیکھتے ہیں وہیں انڈی کا پیر فسلے سے کافی سارے پتھر نیچے گر جاتے ہیں جس سے وہ سب کو آواز لگا کر الگ ہٹنے کو کہتا ہے لیکن ایک پتھر بلی کے سر پر لگ جاتا ہے تب ہی بلی کہتا ہے کہ تم اور کوئی راستہ نہیں ڈونڈ سکتے جس پر انڈی کہتا ہے کہ تم ہمارے پیچھے کیوں آئے ہو اگر جانا ہی ہے تو آسان راستے سے چلے جاؤ لیکن وہ پھر بھی ان کے پیچھے جانے لگتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ٹونی اور انڈی بیسٹ کلائمبرس ہیں ان کے پیچھے جا کر وہ کلائمبرگ پوری کر سکتے ہیں بلی کو چوٹ لگنے کی وجہ سے انڈی اور ٹونی ان کی مدد کرتے ہیں آرام کرنے کے بعد صبح کو پھر سے چڑھائی شروع کر دیتے ہیں پر بلی کی بگڑتی حالت کو دیکھ کر ایڈی اس کو واپس چلنے کے لیے کہتا ہے پر بلی کہتا ہے کہ نیچے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے ٹاک پر جانے سے ہی ہم کو رسپیکٹ ملے گی اسی لیے وہ دونوں کلائمبرگ شروع کر دیتے ہیں صبح سوہ گیارہ بجے تک ٹونی اور انڈی آئیز زون پر پہنچ گئے تھے لیکن تب ہی موسم خراب ہو جاتا ہے برف باری بھی ہونے لگتی ہے جس سے بلی کی حالت اور بگڑ جاتی ہے آگے بھڑھنے پر انہیں پرانے کلائمبرس میکس اور کارل کی ریڈ باڈی اور کلائم می کا سامان ملتا ہے جس کو وہ نکال کر ان کی باڈی کو سیلن بیک میں رکھ کر نیچے کی طرف فیک دیتے ہیں تاکہ ان کی باڈی پارٹس کو ریکوور کیا جا سکے تین بچ کر انہیں چاس منٹ تک وہ فلیٹن آن پوائنٹ تک پہنچ جاتے ہیں اچانک سے بلی کا پیر فسل جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے اس کا پیر پتھر میں فز جاتا ہے جس اس کا پیر ٹوٹ جاتا ہے ٹونی اور اینڈی اس کی رسی اچھے سے پکڑتے ہیں تاکہ وہ نیچے نہ گرے اب ٹونی کہتا ہے کہ بلی کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے جس سے ان کو نیچے واپس جانا ہی ہوگا کیونکہ اب بلی کلائم نہیں کر سکتا تب ایڈی کہتا ہے کہ اب تک تم دونوں نے ہماری کافی مدد کی ہے تم دونوں کلائمنگ کرو میں بلی کو لے کر نیچے جاتا ہوں پر ٹونی کہتا ہے دیر ایڈی کے سمجھانے پر ٹونی مان جاتا ہے منڈے 20 جولائی کو وہ بلی کو سلیپنگ بیگ میں کور کر کے کلائمنگ کرنے لگتے ہیں ابھی وہ کچھ دور پہنچے تھے کہ برف کا تفان آ جاتا ہے جس سے رسی کھلنے لگتی ہے پر ٹونی کسی طرح حیمت کر کے رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہتا ہے اسی بیچ اس کے ایک ہاتھ کا گلو بھی اٹ جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے سب ساتھیوں کو لے کر اوپر چڑ جاتا ہے اب وہ چاروں ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں جس سے وہ ایک دوسرے کو جگہ سکیں کیونکہ اگر ان کو نید آ گئی تو وہ برف کے تفان میں جم جائیں گے صبح پانچ بچ کر 20 منٹ پر لویس کو یاد آتا ہے کہ ٹورسٹ کو نورتھ فیس کی اونچائی اور خوبصورتی دکھانے کے لیے پہاڑوں کے بیچ ایک ٹرین ٹریک ہے جس کی گیلری وہاں سے نورتھ فیس کی طرف کھلتی ہے وہ کیل ٹیکر سے مدد مانگتی ہے جس پر کیل ٹیکر کہتا ہے کہ وہ لوگ گیلری سے لگ بگ 200 میٹر دور ہوں گے وہاں چاہ کر لویس ٹونی کا نام زور زور سے پکارتی ہے پر ٹونی کا ریسپونس نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت گھبرا جاتی ہے جس پر کیل ٹیکر کہتا ہے کہ ٹوفان ہونے کی وجہ سے تمہاری آواز ان تک نہیں پہنچ پائے گی لیکن تبھی لویس کو ٹونی اور اینڈے کی آواز سنے دیتی ہے رات کے اندھیرے اور اس ٹوفان میں ٹورچ کی روشنی اور لویس کی آواز سن کر ان سمیں امید جگ رہی تھی اور وہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اوپر جانے کی بجائے دوسری گیلری کی طرف جانے لگتے ہیں تب ہی ایڈی کہتا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ جم گیا ہے تب ٹونی کہتا ہے کہ کچھ ہی دیر میں ہم ایک سرکشت جگہ پہنچ جائیں گے لیکن مصیبتیں تو ابھی شروع ہوئی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے طرف جانے کے لیے ان کے پاس ضروری سامان نہیں ہے اسی لیے ٹونی رسی سے لڑک کر دوسری اور جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہاں جا کر رسی باندھ کر راستہ بنا سکے پر تیز توفان اور برف گرنے کی وجہ سے وہ ناکام رہتا ہے مگر ٹونی بھی ہار نہیں مانتا وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اوپر جا کر اس گیلری میں اترنے کی کوشش کریں گے اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا تب ہی لویس کا باس بھی وہاں پر گیلری میں آ جاتا ہے وہ لویس سے کہتا ہے کہ یہ تصویر تمہاری زندگی بدل دے گی وہ کہتی ہے کہ وہ یہاں پر تصویر لینے نہیں آئی بلکہ چار مرتے وے لوگوں کی مدد کرنے آئی ہے وہیں وہ چاروں نیچے اترنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کے اوپر بہت ساری برف کرنے کی وجہ سے اینڈی بھی ہوش ہو جاتا ہے اور ایڈی کا سر پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے ٹونی اینڈی کو ہوش ملانے کی کوشش کرتا ہے پر جس رسی سے وہ بندے ہوئے تھے وہ فسلنے والی ہوتی ہے ٹونی اس رسی کو ہی پکڑ کر ان کی جان بجانے کی کوشش کرتا ہے وہ اینڈی سے کہتا ہے کہ رسی چھوٹ رہی ہے ہمت کر کے اوپر آنے کی کوشش کرو لیکن انڈی کی طاقت اور ہمت دونوں جواب دے گئی تھی تب ہی انڈی چاہ کو نکالتا ہے اور رسی کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے ٹونی اس کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے لیکن انڈی اس کی جان بچانے کیلئے خود کی قربانی دے دیتا ہے اور اس نے بس اس سے آخری بار کہا کہ تم صحیح سلامت گھر واپس چلے جانا میرے بھائی جس کے بعد اینڈی اور بلی نورتھ فیس کی برفینی پہاڑیوں میں گرتے ہوئے گائب ہو جاتے ہیں لویس اور کیٹ ٹیکر دیکھتے ہیں کہ ٹونی اور ایڈی گیلری سے زیادہ دور نہیں تھے پر طوفان کی وجہ سے ان کی مدد کرنا مشکل تھا اسی لیے وہ ہوتل میں آ جاتے ہیں اور باقی کلائمبرز کو ان کی مدد کرنے کے لیے منع لیتے ہیں جس کے بعد تین کلائمبرز گیلری سے باہر نکل کر ٹونی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں پر تیز ہوا اور اوپر سے پڑتی برف کی وجہ سے وہ لوگ چاہا کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے وہ لویس سے کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح یہ رات نکل جائے تو کل ہم ٹونی کو بجانے کی کوشش کرتے ہیں لویس جانتی تھی کہ اگر کل تک ٹونی باہر رہے گا تو وہ ویسے ہی مارا جائے گا لویس ٹورچ لے کر گیلری سے باہر آتی ہے اور ٹونی سے باتیں کرتی ہے جس سے اس کو ایسا نہ لگے کہ وہ یہاں پر اکیلا ہے اب بدھوار بائیس جولائی کے صبح توفان روک جاتا ہے وہ تینوں کلائمبرس وہاں مدد کے لیے پہنچتے ہیں لویس بہار تھنڈ میں ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اب کلائمبرس ٹونی کو آواز لگا کر کہتے ہیں کہ ہم اس تک نہیں آ سکتے تمہیں اپنی رسی کو گیلری کی طرف گرانا ہوگا ہم تم کو نیچے کھیچ لیں گے ٹونی کا ہاتھ اور چہرہ ٹھنڈ کی وجہ سے جم چکے تھے لیکن پھر بھی بڑی مشکل سے وہ اپنے داتوں سے رسی نیچے فکتا ہے تب یہ کلائمبر کہتا ہے کہ یہ رسی اوپر جانے کے لیے مضبوط نہیں ہے وہ سب دیکھتے ہیں کہ ٹونی دھیرے دھیرے ہی اس رسی سے لٹک کر نیچے آ رہا ہے پر کچھ دوری پر ہی رسی ختم ہو جاتی ہے جس سے ٹونی وہی لٹک کر رہ جاتا ہے تب ہی لویس پہاڑ پر چڑھ کر دیکھتی ہے کہ ٹونی بے ہوش ہو چکا ہے وہ ٹونی کو آواز دیتی ہے کہ ٹونی پلیز اٹھ جاؤ وہ کہتی ہے کہ تھوڑی کوشش اور کرو پھر ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے جس کے بعد وہ بہت مشکل سے اپنا سر اٹھاتا ہے اور لویس کو دیکھ کر اپنی آخری ساس لیتا ہے اور ٹونی کی بھی وہاں پر موت ہو جاتی ہے اب کچھ سالوں بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر لویس نیوز ریپورٹر کی جوب کو چھوڑ کر اور اسی سیڈ اینڈنگ کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے نورت فیس آئیگر کی کلائمبنگ بہت ہی خطرناک مانی جاتی ہے اس کو کئی کلائمبنگ نے پورا کرنے کی کوشش کی پر اس کے چکر میں کافی لوگوں کی جان بھی چلی گئی ایک آگڑا ہے جس میں صرف سن 1936 تک چھیالیس کلائمبنگ نے اس کو پار کرنے کی کوشش کی جس میں انہوں نے اپنی جان گوا دی پر سال 1938 میں آسٹریلین اور جرمنی کے کلائمبنگ وہاں تک پہنچ گئے اور نورت فیس آئیگر پر اپنی جیت حاصل کی اسی زندہ دلی اور جذبے کی کہانی میں آج تو بس اتنا ہی لیکن ہم پھر سے ضرور ملیں گے اور وہ بھی ایک اور نئی انٹرسٹنگ کہانی کے ساتھ پر ہمیشہ کی طرح تب تک کے لیے دھنیواد